دولر کی اونچی اڑان کے بعد ایلپی جی گیس کی قیمت بھی آسمان کو دونے لگی ملتان میں دو روز کے دوران پچاس روپے سے زائد اضافتے کے بعد ایلپی جی کی قیمت ایک سو دس سے ایک سو اسٹی روپے بر پہنچ گئی جبکہ بہاورپور میں بھی دو سو روپے فیک کلو میں فروخت جاری ملتان شہر کی خوبصورتی کے لیے پی ایچ اے کا تین سال قبل شروع ہونے والا باغبانی کا منصوبہ ناکام ہو گیا منصوبہ پائلن پروجیکٹ سے آگے نہ بڑھ سکا چونگی نمبر سات اور آٹھ پر صرف جنگلے موجود پھول اور گملے غائب جنگلوں پر پھولوں کی بجائے بینرز آبیزا مہتمہ تعلیم ایڈوکیشن نے پرائمری سکولوں میں چھڑی جمعات پڑھانے کا فیصلہ کر لیا پہلے مرحلے میں بیس پرائمری سکولوں میں چھڑی جماعت پڑھائی جائے گی پنجاب بھر میں ہائی سکولز میں پچھتر فیصد بچوں کی کمی کو مجدے نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا چشتیاں میدانی سکول انتظامیہ سرکاری املاک چرانے لگی لاکر بے مالیت کے درخت چوری کٹوا کر پروخت کر دیئے مخبر کے اطلاع پر بولیس نے لکنیوں سے بڑا ٹرولہ پکڑ لیا اہل علاقہ کا درخت کٹوانے پر آلہ حکام سے کاروائی کا مطالبہ وزیراعلا عثمان بزدار کی جنوبی پنجاب سے محبت پنجاب میدانی سکول کفائشاری مہم کی ضد میں جنوبی پنجاب کے بچوں کا فیق اس 18 ہزار مہانہ خرچ حکومت کے لیے بوجھ بننے لگا دانی سکولوں کے بچوں پر آنے والے اخراجات کو آدھا کیا جائے تھا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر مملکہ زرتاج گل کی ملاقات فہاڑوں سے بارشی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹ ٹی ڈ ایمز بنانے کی تجویز دی مختلف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اعتبادلہ خیال ہوا لہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس جواد حسن عمرہ کی ادائیگی کے بعد بدن پہنچ گئے کل سے مقدمات کی سماعت کریں گے انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیوٹ ملتان کے طلبہ کا لودھرہ کا تین روزہ دورہ طلبہ و طلبہ سرکاری امارتوں کی دیواروں پر ہاتھوں سے ڈیزائن تیار کر کے امارات کو خوبصورت بنائیں گے ہفتہ بھر چھٹی کا انتظار اور پھر تفریق مزفرگڑ میں نوزوان کھلاڑیوں نے گراؤنڈ کا رخ کر لیا کریکٹ اور فوٹبال کی شوخین جیت کے لیے زور لگاتے رہے جبکہ کئی کھلاڑی گراؤنڈ میں ناقص صفائی انتظامات پر نالا دکھائی دیئے نوزوان ہائے ساڑا کالا دلدار تے گوریا نو پرا کرو گاز جو تیزی تڑی پائیے بڑا پکا جا رنگ نوزوان دا جا پھی بھی بڑا چیڑا لگا ہے انج لگا جا میں داندنو کیڑا لگا ہے بلکل لپیٹ کے لکھلے ہیں لگے نوزوان نے کوئی موقع نہیں تا جارے اور پوائنٹ رہیم یارخان تاڑی مارو یار اپنے لگے واس سے رہیم یارخان میں آل پنچاب انویٹیشن کبرجی ٹورنمنٹ کا آغاز آٹھ ٹیموں کی شرکت بہاول پور اور رہیم یارخان کی ٹیموں نے اپنے اپنے میچز جید حسی موسم میں مزہدار دیسی ناشتہ چھوٹی کے روز ملتان کے شہری ناشتے کے لیے پوٹ پوائنٹس کی طرف چل دئیے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ چلے لسی، مرسی روٹی، مکھن اور مختلف لذیذ کھانوں کے مزے لوگے اور شہری علیہ کو سرزی کے ساتھ دھونڈنے بھی لپیٹ میں لے لیا سب سویرے حد نگاہ میں واضح کبھی محکم موسمیات کے مطابق سارا دن موسم سرد اور پشک رہے گا موسیقی